بڑی مرمانی جناب سپیکر صاحب کے آپ نے بڑی دیر کے بعد ٹائم دیا جناب سپیکر اس وقت تو میں جب پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہتا تو اس وقت یہ جو قرارداد پیش ہو رہی تھی اس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی لیکن آپ نے بات کی اجازت نہیں دی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کو چلنا چاہیے باوکار طریقے سے اور آپ کا سٹوڈین ہے اس اسمبلی کے اور آپ صرف حکومت کے سپیکر نہیں ہیں آپ تمام اسمبلی کے سپیکر ہیں تو آپ نے اس حوالے سے آپ نے اپوزیشن کی بات بھی سننی حکومت کی بھی بات سننی لیکن ہم نے اس اسمبلی کے وقار کو آگے بڑھانا تھا اور آپ سے ریکوست کرنی تھی کہ جس انداز میں یہ رولز سسپینٹ ہوئے اور کتنے قراردادوں کے لئے سسپینٹ ہوئے تو اس حوالے سے ہم بنیادی بات کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو وہ گلہ اپنی جگہ پہ ہے جناب سپیکر یہ جو عدنان خان نے بات کی ہے انتہائی اہم بات ہے ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے صوبے کو ہم ایک خون آلود مستقبل اپنے قوم کو دے رہے ہیں خون آلود مستقبل یہ تقریباً بیس سال کا عرصہ اس میں گزرا ہوگا کہ ہمارا صوبہ ہے یا آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں یا بلوشتان کی سپین کی بات کریں ہر جگہ تقریباً حالات اس انداز میں چلے ہیں کہ سکون کا سانس کبھی آپ کے قوم نہیں گئے انتہائی تکلیف دکھ درد میں بگ گزارا لوگوں کی کاروبار سب ہوتا چکے لوگوں کے گھر اجڑ گئے میں صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر سیکورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بہت لا تعداد ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے اور ہمارے عام لوگ جتنے اس میں شہید ہوئے اور پارٹیوں کے ذمہ داران جو اس میں شہید ہوئے تو ہم نے کب تک یہ لاشیں اپنے کندوں پر اٹھانی ہیں اور ہم کب تک اپنی قوم کو لوگوں کو ہم پرامل زندگی دے سکتے ہیں جو عام معاشر میں سر اٹھا کے وہ جی سکیں اور وہ اپنی زندگی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ احسن طریقے سے گزار سکے جو عام انسانیت اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکے جناب سپیکر لیکن ہم آج تک اس کو وہ کچھ نہیں دے سکے کہ جس سے وہ سر اٹھا کے زندگی گزار سکے ہم عوام کی یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں پوری اسمبلی نمائندہ اسمبلی ہے پورے اس کی صوبے کی لیکن ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتے اپریشنیں ہوئیں اپریشنوں کے جو نتائج آئے ہم نے تو نتائج پر بات کرنی ہے کہ اپریشن تو ہم نے بہتر نتائج کرنے کے لئے کیے ہیں تاکہ اس کے بہتر نتائج نکل سکے لیکن اگر اپریشن سے نتائج نہیں نکلے اور اپریشن کے بعد بھی دہشتگردی میں بڑاو آیا ہے اور امن جو ہے اس کو احساس کام نہیں ملا جناب سپیکر تو پھر ہمیں تو سوچنا پڑے گا نا کہ اس اپریشن کے نتائج اگر قوم کے حد میں نہیں آتے تو پھر اس کا کوئی بہتر حل تلاش کرنا ہوگا نا اور ہم نے کیا ایسی غلطی کی ہے کیا ایسے غلطیاں کی ہیں کہ جس غلطیوں کے دنیا پہ ہم نے آج اپنے پاکستان کو کہاں پیلا کڑا کر آج سیاسی ہستحکام نہیں ہے آج معاشی ہستحکام نہیں ہے جناب سپیکر آج امن عمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جناب سپیکر اگر سیاسی ہستحکام نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر معاشت کا ہستحکام بھی نہیں ہوگا اور لائن آرڈل کی سوچیوشن وہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ بھی ہم اگر قوم کو امن نہیں دے سکیں گے ہم اگر قوم کو اچھا ماحول اور پرامن کاروبار کے لئے تجارت کے لئے ماحول نہیں دے سکیں گے اگر آج آپ کے تمام تجارتی لوگ آپ کا صوبہ چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے ملک سے باہر جا رہے ہیں آپ کا صوبہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ہم نے ان کو کوئی تحفظ نہیں دیا جناب سپیکر ہم نے اپریشن کے نتائج میں کوئی بہتر سالوشن نہیں دیا اپنی قوم کو تو اب اگر پھر دوبارہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے اور پورے قوم اس کو نہیں مان رہی اس اپریشن کو تو آخر کہیں تو فلاہ ہے کہیں پہ تو غلطیاں ہیں کہ جس غلطیاں کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اس کی نشاندی بھی ہونے چاہیے تب جب ہم اس پہ کامیاب ہوں گے تو ہم قوم کو ایک بہتر مستقبل دے سکے لیکن اگر ایسا ماحول ہوگا تو کبھی قوم ٹرسٹ نہیں کرے گی اعتماد نہیں کرے گی جناب سپیکر اپنے ہی اگاروں پہ وہ اعتبار نہیں کرے گی کہ آیا پچھلے جو اپریشن ہوئے اس کے نتائج کیا نکلے اور اگر اپریشن ہوگا تو اس کے نتائج کیا نکلے گا تو جناب سپیکر ہماری ذیمہ داری بنتی ہے ہم نے ایسے آنکھیں بند کر کے ان کو اجازت تو نہیں دینی کہ اس حملی میں کوئی بات نہیں آئی اگر ہم اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے ان کو اگر اپروول دیں گے اپریشن کی تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جناب سپیکر اس پہ بیٹھنا پڑے گا اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا غلطیوں کا نشاندہی کرنے پڑی گی اور اس ماحول سے نکلنا پڑے گا جناب سپیکر یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے ورنہ پھر ملک کہاں پہ جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج اگر آپ دیکھیں کہ بنو میں اگر اتنے دنیا نکلی ہے آپ اس کو دیکھیں ہم نے تو سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا یہ جو موجودہ حالات ابھی جو ادنان خان اس کا بیان کر رہا تھا کہ پیچھے شہید ہوئے ہیں لوگ اموات ہوئی ہیں اس پہ گولیاں برسی ہیں تو آخر گولیاں کیوں چلائی گئیں کس نے چلائی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ایک پرامن امن کا جنڈہ ہاتھ میں لے کر اس پہ گولیاں کس نے چلائی گئیں تو آخر اس کی نشاندہی تو ہو کی نہ کہ یہ غلطیاں کون کر رہے ہیں اور کیوں ہو رہی ہے یہ غلطیاں امن کا جنڈہ لے کے امن مانگنے نکلے ہیں پورا امن احتجاج ہو رہا ہے اور اس پہ گولیاں برسانے کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ گولیاں برسانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اور عبار دیا جائے اور اور اس میں جو ہے جو ایک وائلنس کی طرف احتجاج جائے ہم یہ کیوں چاہتے ہیں ہم کیوں ان مسائل کو اس انداز میں اگر ہم نے حل کرنے ہیں تو پھر اس کے نتائج بگتنے تو ہم سب کو یہ تو نہیں ہے کہ اسے مجھے بگتنے آپ سب کو بگتنے پڑیں لہٰذا ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اس مسئلے کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور ان لوگوں کا مدعوہ ہونا چاہیے ہم روز لاشے کندر پر اٹھا کے قبرستان میں جائیں گے تو اس سے تو آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا اس سے تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی جناب اس میں اور ہم کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس کا حل ہمیں اپنا اس کو ڈوننا پڑے گا لہٰذا ہماری یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے قراردادیں ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ہم نے ان قراردادوں سے اختلاف نہیں کیا اور لیکن یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم ایک پرامن ماحول میں رہ کر ہی بہتر مستقبل کی فیصلے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کوئی فیصلے کرنے کی ہم پہ قوم اعتماد ہی نہیں کرے گی کہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لئے بیٹھے بھی ہیں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے یا ان ذمہ داریوں کو ہم حل بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے اس ساری چیزوں کو ایڈرس کرنا اس اس حملی کی ذمہ داری ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہے تو ہمیں اس فرض کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہوگا ورنہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے سیاسی طور پہ ہمارے ہاتھ سے حالات اکلے ہوئے ہیں ہم نے جمہوریت کو انتہائی کمزور درجے پہ لے گئے ہیں معاشی طور پہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے اور ڈالر کتنے اس پہ کھڑا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے اس دائرے میں فسے ہوئے ہیں اس دائرے سے ہم نکل نہیں سکتے اس قرض سے ہم نکل نہیں سکتے آئی ایم ایف کے بنیاد پر پہلے لوگ پہلے ہماری اسمبلیاں ہماری حکومتیں کبھی آئی ایم ایف کا ذکر نہیں کرتے تھیں جناب سپیکر کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بنیاد پر بجٹ بنائے لیکن آج آپ کو اسمبلی کے فلور پہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے بنیاد پر بجٹ بنائے جناب سپیکر تو اگر ہم اس دائرے سے نہیں نکل سکتے تو وہ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی استحقام ہے ہم الیکشن کرتے ہیں تو دان لی زدہ الیکشن کرتے ہیں ہم قوم کو وہ قوم کے ووٹ کی عزت نہیں کر سکتے ہم اپنے قوم کے ووٹ کی بنیاد پر ہم اسمبلی نہیں بنا سکتے ہم اپنے قوم کے ووٹ کی بنیاد پر حکومتیں نہیں بنا سکتے اس کے پیچھے قوم کی طاقت نہ ہو جناب سپیکر وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی وہ سیاست وہ استحقام نہیں بغشتی وہ اسمبلیہ مستحقم اسمبلیہ نہیں ہوتی وہ قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتے جناب سپیکر اور معیشت کا مسئلہ بھی اسی طرح اگر جمہوریت آپ کی کمزور ہوگی اور بتدریج کمزور ہو رہی ہے تو آپ کے معاشی مسائل کو بھی احل نہیں کرسکے اس کے پیچھے بھی قوم نہیں ہوگی قوم کا کچھ ٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے پیچھے لہٰذا ہمیں ہوش کے ناکن لینے ہوگے ہمیں اس الیکشن کے سیاست سے اداروں کو باہر نکلنا ہوگا اور قوم کو ایک ملصفانہ اور غیر جانب دارانہ الیکشن دینا ہوگا اور قوم کے ووٹ کو صحیح معلومے اس کو نمائندگی دینی ہوگی اس بنیاد پر اسمبلی بننی ہوگی تب جا کے ہمارا سیاسی استحقام ہوگا اور سیاسی استحقام کے بعد معاشی استحقام ہوگا تو ہم پھر امن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پر امن ماحول بنا سکتے ہیں ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں جناب اسپیکر میری یہ چند گزارشات تھی جو تمام اسمبلی کے سامنے میں نے رکھی ہے میں اسی پر اجازت دیتا ہوں بود باشو پریجا نابی سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی